بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بناتے ہیں میں ہوں عام شریف عارف عمید برشی کیا سادش ہو رہی ہے پی ٹی ہوئے گھوڑوں کو لارڈوں کو لانے کی تمام کوششیں نکام ہو لیکن خوفناک سادش ہیں یہ سادش ملک کو جلانے کی مترادف ہوگی اللہ نہ کرے اگر ایسا دیا جاتا ہے یا ان بات میں حقیقت ہوتی ہے ایک پارٹی کو جلسہ کرنے نہیں دیا جارہا ایک سیاسی جماعت طریقہ صاحب کو جلسہ کرنے نہیں دیا جارہا ظلم سے رکھا جارہا اور دوسری جماعتوں سے جن کو اجازت ہے ان سے جلسہ ہو نہیں رہا کراؤڈ نہیں آرہا عوام نہیں آرہی جلسے میں جان ڈالتا ہے کراؤڈ عوام تو جس سے جلسہ کرنے نہیں دیا جارہا عوام اس کے ساتھ ہے جسے کے لیے کھلا میدان ہے وہ جلسہ کرنے پارے عوام ساتھ نہیں دی ایسا لگتا ہے کہ مسلم لیگ نونیا پیپر ساتھ زینی طور پر یہ تسلیم کر چکی ہے کہ طریقہ انصاف کو توڑنے کے باب دی گرفتاری کرنے کے باب دی نشان چیننے کے باب دی عوام میں ان کی کامیابی یقینی ہے بوٹر کا اور عمران خان کا ساتھ پہلے سے نسبت زیادہ مضبوط اور گہرہ ہو گیا ہے جو ساتھشیوں کی بات تھی وہ بعد میں کہیں گے کیا کیا ساتھشی ہیں سوچ رہے ہیں اللہ محب کرے اگر وہ سچا ہے تو حافظہ بات میں جلسے میں خطاب کے وقت محترم نواز شریف کی باڈی لینگوی سے صاف نظر آ رہا تھا ان کا اندازہ گفتکو بتا رہا تھا کہ وہ جلسے کی میں خطاب کرنے کی بجائے پریشانی ان کے چہرے سے آیا تھی ان کی تصویر دیکھیں تو ان کا لیاگتہ تھا کہ وہ بھی جلسہ چھوڑ کے چلے جائیں گے وہ مایوس ہو چکے ہیں کہ عوام میرا ساتھ چھوڑ چکی ہے دوسری طرح پاکستان طریقے انصاب پی ٹی آئی لہور اور اسلام آباد میں جلسہ کرنا چاہتی ہے آئینی اور قانونی جمہوری حق ہے لیکن ان کو اجازت ہی نہیں دی جا رہے ہیں ان کو اجازت ہی نہیں دی جا رہی ہیں پی ٹی آئی کے میدواروں نے آج سے گھر گھر جا کر انتہابی مہیم شروع کر دی ہے اور عوام ہی ان کی انتہابی مہیم اگلے گھرے محلوں میں گلیوں میں دوسرے علاقوں میں چلا رہے ہیں شوشل میڈیا پر دیکھیں تو ویڈیو کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں ہر جگہ طریقے انصاف کے کارکون اور عام ووٹر سپورٹر گھوم رہے ہیں جس میں عوام کو پی ٹی اے کے میدواروں کے رنگ برنگے نشانات پر گاہی دی جا رہی ہے گوہ کے حکومت کی سادشاہ کے آخری جن شاید نیٹ سلو کر دیا جائے کل سوابی کوہارٹ کوٹ دو میں جس طرح پی ٹی اے کے کارکون باہر نکلے اور وہ ویڈیو محالف ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے ہے کہ لوگ خود با خود جوش سے جذبے سے عمرانہ کے ناروں سے گونج اٹھی اور ہر طرف ہزاروں کی تعداد میں سیلاب کی طرح عوام انڈل آئی اور دوسری طرف جنہیں جلسہ کرنے کی اجازہ جو اور وہ روپے لگا رہے ہیں وہ گرون کا چکھائی حسابی نہیں بھر پا رہے یہ ہے وہ حقیقت جو اب ہمارے ملک تھی نگران حکومت اور سیاسی جماعتیں جو الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں وہ بھی جان چکی ہیں سیالکور سے خواجہ آصف تو لگتا ہے مقابلے سے ہی آؤٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ تو اب عوام کا سامرہ کرنے سے بھی گریز کر رہے ہیں علیکھ کے ان کے مقابلے مقابلہ لڑنے والی عثمان ڈار کی والدہ محترمہ رہانہ ڈار گھر گھر جا کر اپنی انتحابی محیم چلا رہی ہیں تو جہاں جاتی ہیں وہ لوگ کہتے ہیں پائی جی اسی تانونی اسی تمرار ہاں روڑ دے رہا ہے تو اسی باقی جاؤ یہ ایسی طرح آپ یاد meer چکوال میں تین ان کی تقریریں دیکھی انہوں نے کہا یہ پہلا الیکشن ہے کہ ووٹر ہماری طرف آ رہا ہے اور کہہ رہا کہ ہم نے تمہیں آپ کو نہیں عبران ہاں کو ووٹ دینا ہے ہمارا الیکشن ہے آپ جائے انہوں نے کہا یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا الیکشن ہوگا جس میں پوٹر امید واروں کو اور عمران ہاں کے نام پر کہہ رہے ہیں کہ یاد میر صاحب ہم نے آپ کو نہیں عمران ہاں کو ووٹ ڈالنا اور یہی ہر حلقے کی اصل صورتحال ہے دوسری طرح بلاول بٹو نے نون لیگ کو سرپرائز دینے کے لیے تیار ہیں بلاول بٹو نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ نون لیگ کے ساتھ مل کر حکومت نہیں بنائیں گے ناظرین برحقیقت جو اہم ذرائع بتاتے ہیں نون لیگ کی قیادت سے اہم ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا ووٹ کا آپ کا اور فریقہ صاحب کا اتنک زیادہ گیپ ہے کہ ہم چاہیں بھی تو الیکشن بے پر قتل و غارت ہو جائے گی نقصان کا خدشہ ہے خدشہ ہے اللہ نہ کرے قتل و غارت ہو تو ہم آپ کو الیکشن نہیں جتا سکتے ہماری طرف سے انکار ہے جس پر نواز شریف سخت مایوس ہیں کہ جو ہمیں اقتدار میں لانے کے وعدہ کر رہے تھے اب تو تمام حقیقت ان تک چلے گئی ہے اب کچھ ریومر ضرور رہی ہے کہ یہ بات پاکستان کی نگران حکومت کو یقین ہو گیا ہے کہ الیکشن ڈے پہ آٹھ فروری پہ جتنا مردی ووٹ جالی ڈان میں طریقے انسا آپ کو شکست نہیں دی جا سکتی ایک خبر آپ کو دو گئی گوسٹ پولنگ سٹیشن بنائے جائیں گے جہاں مسلم لیگ نوم کے بندوں کو مبینہ طور پر مبینہ طور پر مبینہ طور پر بیلڈ پیپر دیے جائیں گے اور پولنگ سکیم میں وہ پولنگ سٹیشن نہیں آئیں گے اور وہاں نون لیگ کے تائناتوں ہیں دوسری آپشن یہ ہے کہ اگر کاؤنٹنگ پہ گئے تو طریقہ انصاف واضح جیس جائے گی اب ایک ہی خاللائی نے جتانے کے لیے جسے کوئی بھی ادارہ اپنے ذمہ نہیں لے جا کہ صرف ریزلڈ سینج کر دیا جائے مثال کے طور میں میں بتا رہا ہوں یہ وہ باتیں ہیں جو اہم لوگوں میں گفتبو ہو رہی ہے جو نون لیگ کے حلقوں میں ہو رہی ہے پیپرز پارٹی میں ہو رہی ہے پی ٹی آئی والے تو اپنی کمپینڈ نہیں چلا رہے ہیں ان کی تو لوگ چلا رہے ہیں کہ ایک جگہ بوٹ پڑا طریقہ انصاف کو ایک لاکھ پچاس ہزار نون لیگ کو پڑا پچاس ہزار تو طریقہ انصاف کا ایک ختم کریں مسلم لیگ نون کے پچاس کے آگے ایک لگا دیں ایک سو پچاس اس کا کر دیں اور ریزلٹ اور پچاس پی ٹی آئی کا کر دیں اور لیڑھ لاکھ جو پی ٹی آئی کا بوٹ ہے اس کو نون لیگ کا شو کر دیا جائے اور جا کے یہ الیکشن ٹربنل میں لڑتے رہے ریزلٹ جا ہی کر دیا جائے لیکن یہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہوگا جو بھی کرے گا ملک میں آگ کو آگ سے بجانے کی کوشش کرے گا یقیناً یہ اللہ کرے یہ ریومبرز ہو لیکن یہ در حقیقت بات آ رہی ہے کہ نواز شریف سے اہم شفیات کی ملاقات میں انہوں نے واشگاف لفظوں میں انہیں پیغام دے لیا ہے کہ ہم جتنا بھی زور لگا لیں ہم نے بلہ چھین لیا ہم نے کاغذات نامزدگی چھین لیا تجویز کنڈا تائز کنڈا چھین لیا لیکن آپ کا ووٹ دن بہ دن نیچے جا رہا اور عوام پر غم و غصہ بڑھتا جا رہا ہے آٹھ فروری کو عوام کو لاکھوں کی تعداد میں لاہور میں پینتیس سے چالیس ہزار لاکھ ووٹ ڈالنے کی توقع کی جا رہی ہے چودہ الکیم میں نے کہ تیس الکیم پی اے کے تو انہوں نے کہہ دیئے اتنی بڑی تعداد میں گرفتاریاں نہیں ہوتا ریزلٹ چینج کرنا ماضی میں ہوتا ہوگا بظاہر نون لیگ کو یہ دے دیا ہے کہ آپ کا یہ الیکشن نہیں بنتا لیکن نون لیگ بزید ہے کہ ہمیں وعدہ کیا گیا تھا ہمیں حکومت دلائی دوسری طرف بلاول بھٹوں کو بھی پتا چل گیا ہے پی ٹی اے ای بھی بھی ہے اس لیے انہوں نے بیان دیا کہ ہم ازاد امیدوار ازاد تو ہے نہیں بھائی وہ پی ٹی اے امران ہاں کے نام کو ووٹ پڑ رہا ہے امران ہاں کو ووٹ دے دی اس لیے کہا جا رہا ہے کہ بعض جنہوں نے فارم جمع کرائے ہیں یہ خبر دے رہا ہوں خبر انہوں نے کچھ لوگوں کو یقین دہانی کرائی ہے آپ ہمیں جتائیں کچھ لوگوں نے صرف چند لوگوں نے پی ٹی اے کی قصریت نے نہیں دکھائی وہ خان سے آج بھی خان کے ساتھ ہے کہ ہمیں اگر آپ ازاد جتا دیں گے تو جس کو آپ کہیں گے نون لیگ کی طرف تین دن میں ہم چلے جائیں گے یا پیپلز پارٹی کی طرف لیکن اقصریت انکار کر رہی ہے اب دیکھیں ساتھ سے یہ کس طرح کی جا رہی ہے ایک شخص اڈیالہ جیل میں بیٹھا ان کی ہر سکیم نہ کام بنا رہا ہے کیونکہ عوام اس کے ساتھ ہیں اور دن با دن عوام مضبوط ہوتی جائے یقیناً ریزلٹ چینج کرنا ناممکن سے حالات ہیں ایسا کرے گا کوئی نہیں کرے گا تو نفتان کرے گا لہٰذا اسی لیے بعض نون لیگ کے ملتیس الیکشن ملتبی کرانے کی بھی باتیں کریں لیکن الیکشن میری اطلاع ہے ہوگی لیکن ہر ممکن نگران حکومت نون لیگ اور پیپلز پارٹی زور لگائے گی کہ الیکشن چرانے کی کوشش کی جائے لیکن آپ لوگ سڑکوں پہ آگئے ووڈ ڈالا سار سے ستر پرسند اور ووڈ تک کا پیرا دیا تو ریزلٹ چینج کرنا کوئی چاہے گا بھی کسی جوانات کی خواہش بھی ہوگی ہوگی نہیں لیکن اب ساتھوں کی انسائیڈ خبریں آپ کو دیتے رہیں گے لیکن نہایت احتمال سے آج چیف جسٹس نے کہا ہے بنیادی حق ہے انسانی معلومات حاصل کرنے کا بیسک بنیادی حق ہے لیکن چیف جسٹی فائزر قابلے طرح ہمیں یہ حق نہیں دیا جا رہا ہے یہ کڑوا سچ ہے نیشنل میڈیا پہ تو ہمیں بولا نہیں نہیں دیتا جا رہا ہمیں بھی ہمارا حق دلانے ہمارے پاس کوئی حق نہیں ہے کسی کی تضریر کرنے کا کسی بھی جنرلیس کے پاس لیکن ہمارے سچ کہنے پر بھی جنرلیس کے لئے کوئی کہتا ہے اس کو گیسٹ بلاو نہ بلاو فاقسم ازادی ازار رائے پر قدگر ہیں آپ کہتے ہیں مارشالہ دور میں زیادہ کی میں کہتا ہوں اگر اب بھی مارشالہ دور سے قدگر صحفت پر اتنی ہی ہے اگر زیادہ نہیں ہے تو اللہ کرے کہ صحفیوں کو سچ کہنے کی ملے سیاسی کسی بھی صحفی کو کسی سیاسی جماعت ساتھ کا جڑا نہیں لے کے چلنا چاہیے حوام تک حقائق پچانا ہی بنے عدید بنے داری ہے جس کی کوشش کرتے رہیں گے لیکن ساتشیں تیز ہو گئی ہیں لادلے لادلے ہونے کے باوجود بھی اقتدار تک پہنچنے کے راستے ناممکن حد تک مشکل ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر